بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا سات حصوں میں تقسیم کیوں ہے؟ آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں آپ یہ جانتے ہی ہوں گے کہ ہماری زمین کا ستر فیصد عصہ پانی پر مشتمل ہے اور باقی عصہ خوشک ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں اکثر دوستوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ خوشک زمین کو سات حصوں میں تقسیم کیوں کیا گیا ہے یعنی ہماری زمین کے سات بریعظم کیوں ہیں تو آج ہم آپ کو اس کے مطلق دلچسپ معلومات بتاتے ہیں بر کا مطلب خوشکی ہے اور آزم بہت بڑے کو کہتے ہیں اس کا مطلب خوشکی کا بہت بڑا ٹکرا جس کے ارد گرد پانی ہو دنیا کو سات بریعظموں میں اس لیے تقسیم کیا گیا ہے کہ زمین کا ایک بہت بڑا علاقہ جو عام خیال سے سمندر میں گرا ہوا ہے بریعظم کھیلاتا ہے دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا سات بریعظموں پر مشتمل ہے جس کی وجہ سے دنیا کو سات حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس تعریف کے مطابق سات بریعظم ہیں یعنی ایشیا، یورپ، ایفیرکا، انٹارکٹیکا، اسٹریلیا، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ جبکہ زمین کے چھوٹے چھوٹے جزیر کو قریب کے بڑے بریعظموں میں شمار کر لیا جاتا ہے بہت سے ماہرین کے نزدیک یہ خیال درست نہیں کیونکہ یورپ اور ایشیا، روس کے کچھ زمینی رسو سے جڑے ہوئے ہیں اور یوریشیا کہلاتے ہیں اس طرح جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ بھی جڑے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین کے نزدیک بریعظموں کی سلطہ داد پانچ ہی سمجھی جاتی ہے یعنی افریقہ، یوریشیا، امریکہ، انٹارکٹیکا اور اسٹریلیا اگر آپ الیمپک کے نشان یعنی پانچ سرکلز کو دیکھیں تو اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بریعظم پانچ ہی ہیں کیونکہ الیمپک تنظیم کا نشان پانچ بریعظموں کے لیے پانچ دائروں پر مشتمل ہے پانچ بریعظموں کی نمائنگی کرنے والا الیمپک تنظیم کا نشان رکبے اور عبادی دونوں لحاظ سے بڑا بریعظم یوریشیا ہے مسلمانوں کی اکثریت ایشیا میں رہتی ہے ساتوان بریعظم مل کر زمین کا صرف ایک تہائی بنتے ہیں اور باقی حصہ سمندروں پر مشتمل ہے آپ کو ایشیا کے مطلق بتاتے چلیں بریعظم ایشیا دنیا کا سب سے بڑا اور زیادہ عبادی والا بریعظم ہے یہ زمین کے کل رکبے کا آٹھ شارعہ چی فیصد اور کل عبادی کی ساٹھ فیصد حصے کا حمل ہے یورپ کے مطلق آپ کو بتائیں تو یورپ دنیا کے سات روایتی بریعظموں میں سے ایک ہے تاہم جیغرافیہ دان اسے حقیقی بریعظم نہیں سمجھتے اور اسے یوریشیا کا مغربی جزیرہ نماء قرار دیتے ہیں یورپ رکبے کے لحاظ سے آسٹریلیا کو چھوڑ کر دنیا کا سب سے چھوٹا بریعظم ہے جس کا رکبہ ایک روڑ چالیس لاکھ مربع کلومیٹر ہے جو ارزمین کے کو رکبے کا صرف دو فیصد بنتا ہے دوستو اگر افریقہ کے مطلق بات کریں تو افریقہ رکبے کے لحاظ سے قرار ارز کا دوسرا بڑا بریعظم ہے جس کے شمال میں بحیرہ روم مشرق میں بحرہ ہند اور مغرب میں بحرہ اوکیانوس واقع ہے دلکش نظاروں گنے جنگلات وسیع سے راؤں اور گہری وادیوں کی سرزمین جہاں آج ترپن ممالک ہیں جن کے باسی کے زبانیں بولتے ہیں انٹارکٹیکہ کے مطلق بات کریں تو یہ دنیا کا انتہائی سر ترین خوشک ترین اور ہوادار ترین بریعظم ہے جبکہ اس کی اوست بلندی تمام بریعظموں سے زیادہ ہے انٹارکٹیکہ 98 فیصد برف سے ڈھکا ہوا ہے یہاں کوئی باقاعدہ اور مستقل انسانی بستی نہیں بریعظم آسٹریلیا ملک آسٹریلیا اور قریبی جزائر ریاست تسمانیا نیو گینی جزائر اروپ اور مشتمل بریعظم ہے اس بریعظم کے بڑے شہروں میں سیڈنی ملبر ریسپن ایڈلیڈ وغیرہ شامل ہیں جنوبی امریکہ کے بارے میں بات کریں تو یہ بریعظم جنوبی امریکہ مغربی نصف کورا میں واقع ایک بریعظم ہے جس کا بیشتر حصہ جنوبی کورایارز میں واقع ہے مغرب میں اس بریعظم کے سرحدیں بحر القاہل اور شمال اور مشرق میں بحر اوکیانوس سے ملتی ہیں شمالی امریکہ کے مطلق بات کریں تو یہ دنیا کے ساتھ بریعظموں میں سے ایک بریعظم ہے اس بریعظم میں کینیڈا اور امریکہ اہم ممالک ہیں اس بریعظم کے قدیم باشندو کو ریڈ انڈینز کے نام سے پکارا جاتا ہے اس قوم کو نوبادکار یورپیوں نے قتل عام کے بعد تقریباً حتم کر دیا تھا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ نگے بان